ٹھیک ہے جس میں مبارک جو مدینہ میں اس قبر مبارک میں ہے وہ جس میں مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے جان ہے اور بے روح ہے سمجھ میں آرہا مسلمانوں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نہیں ہے سمجھ میں آیا لوگے تو ایمان رکھیے اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا والوں کے بارے میں یا اس دنیا کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں جانتے ہیں آپ کی روح قبض ہونے سرے تراز تک اور قیامت تک کے لیے بھی کچھ بھی نہیں جانتے ہیں سرطانِ بوارم کیسے کریم ہے میری ماں سنے اور میری بہنیں سنے میری بزرگ سنے اور جب دروش شریف پڑھیں تو پھر اس کیفیت کو یاد رکھ کر پڑھیں اگر یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہونا کہ جناب ایجنسی کے افراد دیکھ رہے ہیں یا جناب کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ بھی کو ٹکر بیٹھتے ہیں تو دروش بھی پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی تصنع نہیں کوئی بناوٹ نہیں ابن قیم نے اپنی کتاب علیہ فہم میں اس بات کو لکھا اور لکھ کر وہ خود پھر گئے تبرانی سے اس کی تخریج کی ربی پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر دروش پڑھتا ہے میرا کوئی بھی امتی مجھ پر دروش پڑھتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے یہ الفاظ ہے یہ تو بغیر تیاری کم بول رہا ہے تو اس نے جو ذہن میں آراب کو بتا رہے ہیں کہ جناب میرا کوئی اثر امتی نہیں ہے جو مجھ پر دروش پڑھے مگر یہ کہ جب دروش پڑھتا ہے تو اس کی آواز میرے کانوں تک آجائے میرے کانوں تک اور عبدالعو شریف کے لیے سے مبارکہ اس حقا فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں تو پھر میری ساری توجہ میری رب کے پاس ہوتی ہے فرماتے ہیں جب مجھ پر کوئی دروش پڑھتا ہے تو رب میری روح کو دوبارہ مجھ پر لوٹاتا ہے اور میں اپنی امتی کو جواب دیتا ہوں میں اپنی امتی کو جواب دیتا ہوں اب یہ کہنا کہ حضور قبر میں حیات نہیں اس لئے روح لوٹائی جاتی ہے میں نے کہا چلو یہ بات تو بار میں تو مان رہا ہے کہ روح دینے کے بعد حضور جان لے دیں کہ ہالین سے سلام آیا ہے تو مسئلہ حاضر ناظر تو ایسی حل ہو جاتا ہے کہ حضور یہ تو جان لیتے ہیں نا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کی روح کو لوٹایا جاتا ہے تو بڑی پیاری بات محدثی نے لکھی ہے فرمایا کہ روح کو لوٹایا جاتا ہے کہ مصطفیٰ تیرا امتی نے تجھ پر دروت پڑھا ہے اس کی طرح تو سلام بھیج تو میں نے کہا حضور پر دروت کوئی ایک گھنٹے کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا دس دس گھنٹے کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا ایک منٹ کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا ایک سیکنڈ کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا ایک سیکنڈ سے بھی کم حصے میں پوری دنیا سے کرنوں دفعہ دروت پڑھا جاتا ہے وہ روح جسم سے نکلتی نہیں ہے کہ ناوٹ کر آئے اور ہر دفعہ امتیوں کا سلام کا جواب دے تیرے دروت پڑھ نماز پر عبادتوں کے راز پر دروت پڑھ نماز پر عبادتوں کے راز پر سفے تو سب پچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفے تو سب پچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ کر منافقوں کو چھوڑ کر